بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سمی ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل نگران کابینہ کو تشکیل دینے کے لیے جو انوارالہ کاکڑا ہے ان کا صلاح مشورہ جاری ہے مختلف لوگوں سے وہ مل رہے ہیں لیکن ایک پہلی جو انڈیکیشن آئی ہے انہوں نے جو اپوائنٹمنٹ کی ہے اپوائنٹمنٹ کی اس کو کنٹینیو کیا ہے اٹرنی جنرل عثمان منظور صاحب شہباز شریف صاحب نے ان کا تقرار کیا تھا ان کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنا کام جاری رکھیں اب یہ ایک بہت بڑی انڈیکیشن ہے اٹرنی جنرل کی طرف سے کہ نگران حکومت کا موقف بھی وہی رہے گا جو شہباز حکومت کا موقف تھا کیونکہ بہت ساری جو پیٹیشنز ہیں چاہے وہ نیب کی لیجسلیشن ہے چاہے وہ آڈیو لیکس کا معاملہ ہے کمیشن ہے اور بہت سارے جو مقدمات ہیں ان میں کیونکہ اٹرنی جنرل صاحب پیش ہوتے رہے انہوں نے حکومت کا کیس پریزنٹ کیا تو ابھی ان کو ریٹین کیا گیا ہے اطلاعات یہ ہیں کہ ان کو کہا گیا ہے کہ وہ جاری رکھیں اپنے کام کو تو اس سے لگتا ہے کہ جو کم از کم جو لیگل ایشیوز پر جو موقف تھا شباہ شریف صاحب کا انوارالحقاکر صاحب اسی کو آگے لے کے چلیں گے ابھی اور کون کون سے لوگ ہیں اس ریس میں شامل ہونے والے ان کا میں نام آپ کو بتاتا ہوں لیکن تھوڑا بتا دوں آپ کو دوسری خبریں کون سی ہیں ایک تو یہ ہے کہ حسان نیازی صاحب جو عمران خان صاحب کے بھانجے ہیں اور حفیظ اللہ نیازی صاحب کے صاحب زادے ہیں اپٹ آباد سے وہ گرفتار ہوئے تھے جنہ ہاؤس جو ہے کور کمانڈر ہاؤس اس کے باہر جو حلہ گلہ تھا اور بھی کوئٹا میں بھی حالانکہ وہ موجود نہیں تھے لیکن ایف آئی آر تھی تو اپٹ آباد پولیس نے انہیں پکڑا اور اس کے بعد انہیں کوئٹا کے حوالے کر دیا اب ان کو لاہور لائے جائے گا حفیظ اللہ نیازی صاحب نے یہ ٹوئٹ کیا تھا کوئی دو گھنٹہ پہلے کہ ابھی پتہ نہیں ہے گرفتاری نہیں ڈالی جا رہی اور کوئی نامعلوم افراد انہیں اٹھا کے لے گئے ہیں لیکن اب سامنے یہ چیز آگئی ہے اقتصادی صورتحال کا اگر ایکانومی کا ذکر کروں تو ڈالر نے اوپن مارکیٹ میں اپنی ٹرپل سینچری مکمل کر لیا آپ اندازہ کریں کوئی بندہ تصور کر سکتا تھا سال پہلے کہ تین سو روپے کا ڈالر ملے گا اوپن مارکیٹ میں اور جو انٹر بینک جو ریٹ ہے وہ بھی بانوے ترانوے روپے تک وہ چلا گیا ایک ایک طفان ہے مہنگائی کا اس کے ویے سے جو آ رہا ہے اور عدم استحقام اس نے کنٹریبیوٹ کیا بہت زیادہ لیکن ابھی جو حکومت ہے وہ ماضی کی جو پالیسیز ہیں ان کو وہ کنٹینیو کر رہی ہے چودری پرویز علیہ صاحب آج ان کا جسمانی ریمان کل ان کو ایم پی او کا تحت جو گرفتار کیا گیا تھا وہ مدت پوری ہوئی رہا ہوئے تو نیب نے ان کو کرپشن کے ایسٹس بیونڈ مینز کے کیس میں پکڑ لیا اور آج ان کو پیش کیا گیا عدالت میں تو جج نے اکیس اگست تک ان کا جسمانی ریمان جو ہے وہ دے دیا اور مختلف جو لوگ ہیں ان کی طرف سے اناؤنسمنٹس آ رہی ہیں پی ٹی آئی کو وہ چھوڑ رہے ہیں ابھی سمسام بخاری نے چھوڑا لیکن جب بھی ایسا کوئی بندہ چھوڑتا ہے تو ایک بڑا بینر لگتا ہے مین سٹیم میڈیا پر ایک اور بڑی وکٹ گر گئی پی ٹی آئی کو ایک اور دھچکہ حالانکہ یہ بچارے اپنے گھر میں دھچکہ نہیں لگا سکتے کی جو صورتحال ہے جو ہم لوگوں کی بات سنتے ہیں وہ جس کو عمران خان دے گا ٹکٹ وہی الیکشن جیتے گا بشرا بی بی جو عمران خان صاحب کی اہلی ہیں ان کے لیے یہ آرڈر ہے کہ وہ انویسٹیگیشن میں شریک ہو وہ آج شام تک شریک ہو جائیں گی مختلف کیسز ہیں ان میں ابھی وہ اٹک جیل کے باہر ہیں ملنے گئی ہیں اپنے شوہر سے کیونکہ ان کا یہ حق ہے فیملی کا ہفتہ میں ملاقات کا لیکن خاصی دیر انہیں باہر کھڑا کیے رکھا ابھی کوئی خبر نہیں آئی اندر سے جیسے کوئی آئے گی تو انشاءاللہ آپ تک اس کو پہنچائیں گے اب ذرا جو کابینہ کے حوالے سے جو ہے سلام اشورہ بہت سارے لوگوں کے نام ہیں جلیل عباس جلانی اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جو وزیر وزارت خزانہ کے لیے حفیظ شیخ صاحب کو شاید ان کا نام پیچھے چلا گیا اور محمد زبیر صاحب ایک بینکر ہیں ان کا نام بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ علانہ صاحب سلطان جی علانہ ان کا بھی نام چل رہا ہے انوارالحق کاکر صاحب ذرا تھوڑے سے انڈیجنس جو چیزیں ہیں ان کو زیادہ پسند کرتے ہیں تو شاید ان کا نام ہے پھر اس کے علاوہ سرفراز بھگٹی کا بھی نام چل رہا ہے گوھر اجاز صاحب ان کا نام منسٹر فور انڈسٹریز کے لیے احسن بھون صاحب کا نام وزارت قانون کے لیے اب یہ تھوڑا لگ رہا ہے کہ احسن بھون صاحب آ جائیں گے اس لیے کہ ماضی کی پولیسیز کا تسلسل چاہتی ہے یہ حکومت جو کیر ٹیکر کورمنٹ ہے یعنی ماضی کی حکومت جو شباز شریف کی حکومت تھی پی ڈی ایم کی جو حکومت تھی اور اس حوالے سے کیونکہ اٹرنی جنرل صاحب کو کنٹینیو کرائے گیا تو وہ آزم نظیر طارد صاحب اس کے سارے اس کے پیچھے ڈیریکٹر تھے پروڈیوسر تھے تو احسن بھون صاحب اور آزم نظیر طارد صاحب کا آپس میں تعلق جو ہے وہ بہت زیادہ ہے پولیٹیکلی بھی ویسے بھی وہ پرانے دوست اور ساتھی ہیں تو اب لگتا یہ ہے کہ احسن بھون صاحب ہی وزیر قانون جو ہیں وہ بنیں گے کیونکہ وہ کنٹینیوشن ہمیں نظر آ رہی ہے باقی جو صحافیوں کے لیے یعنی وزارت اطلاعات کے لیے اس میں ہیں حامد میر صاحب کا نام بھی اس میں آ گیا ہے اور کچھ لوگ پیمرا کے جو صاحبک چیئرمین ابسار عالم صاحب ان کا بھی نام لے رہے ہیں اب اگر سلیم صاحبی صاحب یا ابسار عالم صاحب بنتے ہیں تو یہ بھی پھر اس کا مطلب ہے کہ نون لیگ کی طرف سے جو نمائندگی تھی اس کو ایکسپٹ کر لیا گیا حامد میر صاحب کی پوزیشن ذرا ایک انڈیپینڈنٹ پوزیشن ہے کمپیلٹیولی وہ بالکل وکٹ کی ہر طرف کھیلتے ہیں اور موقع کی مناسبت سے بھی اور جس چیز پر جس ایشو پر جو بات ہو اس کو کر دیتے ہیں انہوں نے اس کی سزا بھی غرخاصی بھگتی ہے بہرحال ایک جو میرا اپنا اندازہ ہے کہ ان کی اگر تقرری ہوتی ہے بطور منسٹر اطلاعات اور نشریات تو اس میں اس بات کا بڑا اثر ہوگا کہ وہ کاکر صاحب بھی ان کو پسند کرتے ہیں اور جو ایکسپٹیبلیٹی ہے حامد امیر صاحب کی وہ ہر طرف ہے اس لیے کہ وہ جب بھی موقع ملتا ہے کہیں پر بھی کسی بات سے کتراتے نہیں ہیں اچھا لیکن اس میں جو دوسری طرف سے بھی جو کچھ نام ہے مثلا محمد علی دورانی صاحب بڑے کامیاب وزیر اطلاعات اور نشریات تھے وہ ان کے زمانے میں مشرف صاحب کے زمانے میں وزیر اطلاعات اور نشریات کا کام ہوتا ہے کہ چیزوں کو تھنڈا کرنا اور جو حکومت کی پولیسیز ہیں اس کو صحیح طریقے سے اجاگر کرنا اب اگر کسی صحافی کو آپ بنائیں گے تو ان کی لائکنگ ڈس لائکنگ اس میں آ سکتی ہے اور پھر بہت سارے صحافیوں کے صحافتی کمیونٹی میں تعلقات جو ہیں اگر اچھے نہیں ہے تو وہ ایک بڑا اس کا لیش پیک آتا ہے تو محمد علی دورانی صاحب جو ہیں اس حوالے سے بڑے ایک موضوع ترین چکسیت ہیں اور دیکھیں کیا بنتا ہے وہ بھی ریس میں ہیں خورم امید روکڑی صاحب ان کا بھی نام ہے وہ خورم روکڑی صاحب جو ہیں وہ بالکل آ سکتے ہیں وزارت میں آ سکتے ہیں لوگ ان کا نام لے رہے ہیں تو یہ ان کے جو کاکڑ صاحب ہیں انوار اللہ کاکڑ ان کے سلام اشوے جاری ہیں لیکن ظلفکار چیما کا نام اور اس طرح بہت سارے دوسرے نام جو میں آپ کے سامنے ڈسکس کی ہیں لگتا یہ ہے کہ شہباز شریف کی جو حکومت کی پولیسیز تھی وہ کنٹینیو کریں گی اور پھر انوار اللہ کاکڑ صاحب نے تمام وزارتوں سے بریفن مانگ لی ہے اب اگر صرف تین مہینے یا چار مہینے کے لیے کوئی وزیراعظم بنے تو کیا انہوں نے ساری بریفنگز مانگ نہیں تھی تو آئی ٹھنک کہ ان کو یہ اس بات کا وہ پوری طرح باخبر ہیں کہ یہ ان کا جو ٹینیور ہے وہ لمبا ہے اور گلکت بلتستان اسمبلی نے بھی انہیں خطاب کی دعوت دی ہے حالانکہ وہ نگران وزیراعظم ہیں تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو سیٹ اپ بن رہا ہے یہ لمبا سیٹ اپ ہوگا اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کہ مجھے لگتا ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں آشیر بات ہے اس لیے کہ مقبول باکر صاحب سندھ کے نگران وزیراعظم تو پیپلز پارٹی کو جو چاہیے تھا وہاں پہ مل گیا ان کو تو یہ لگ ایسا رہا ہے کہ تاثر ہو سکتا ہے یہ کہیں دینا مقصود ہو کہ اب یہ جو نگران ہے یہ ماضی کی جو پالیسیز ہیں اس کا تسلسل نہیں ہے تاکہ جو ایک عمران خان کے لیے جو ہمدردی ہے پی ٹی آئی کے لیے جو ہمدردی ہے ان کے جو ساتھی ہیں وہ یہ سمجھیں کہ چلے جی اب وہ عمران خان ٹارگٹ نہیں ہے لوگ ہیں ان کی پکڑ دھکڑ کا سلسلہ بھی جاری ہے میں نے آپ کو بتایا حسان نیازی صاحب ایک دو دن تو پتہ ہی نہیں چلا وہ کن کے پاس تھے کیا ہوا کیا نہیں ہوا حفیظ اللہ نیازی صاحب کا ایک ٹویٹ ہے کہ سب یہ ٹوپی ڈراما ہے اور ابھی تک اس کی گرفتاری نہیں ڈالی گی لیکن اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ایپٹ آباد پولیس نے انہیں کوئٹہ پولیس کے حوالے کر دیا ہے اور لاہور پولیس نے بھی خط لکھ دیا ہے کوئٹہ پولیس کو ان کی کسٹڈی لینے کے لیے کیونکہ وہ جو کور کمانڈر ہاؤس ہے اس کے باہر جو آگ لگی اور جو ہنگامہ ہوا اس میں وہ ملوث ہیں تو بارحال اگر ان کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے اب ان کے ویرے باؤٹس کا پتہ ہے تو پھر ہی اس نوٹ ای مسنگ پرسن تو قانون کے مطابق پھر عدالت ان کا فیصلہ کرے گی اور وہ قانون کے لیے وہاں پہ جا بھی سکتے ہیں which is a very good thing اچھا جی چودری پرویز علی صاحب ان کا بھئی چٹان کی طرح کھڑے ہیں پرویز علی صاحب اس ایج میں بھی وہ کسی سے ڈر نہیں رہے اور ان کا اکیس اگست تک کا جسمانی ریمانڈ وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن آج جج صاحب نے آرڈر کیا ہے کہ انہیں میڈیسن بھی دی جائیں اہل خانہ بھی ان سے ملیں اور گھر کا کھانہ انہیں دے دی ہے جب دیکھنا یہ ہے کہ کس حد تک اس پر پابندی کی جاتی ہے یا اس آرڈر کو مانا جاتا ہے تو بہرحال جو لوگ خان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہیں اور جنہوں نے سب کو حیرت میں ڈال دیا ہے پرویز علی جو ہیں وہ اس میں نمبر ون ہے اور بہت سارے وہ لوگ جو ان کی شخصیت پر اتراز کرتے تھے اور کہتے تھے اوہ جی ہے یہ تو کسی اور کے نمائندے ہیں بلکل اب کوئی بات یہ بندہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہے جس طرح بھکتا ہے جیل کو بہادری سے پرویز علی صاحب نے سو ایچس امیزنگ وہی سمسام بخاری چھوڑ گیا بڑی وکٹ گر گئی دو اور چھوڑ گیا بڑی یہ کوئی نہ وکٹے ہیں بچارے یہ پی ٹی آئی کی مدد کے بغیر الیکشن جیت ہی نہیں چکتے تھے تو بہرحال یہ وہ ایک سلسلہ جاری ہے جسے میں نے آپ سے کہا کہ ماضی کی پولیسیز جو ہے نا وہ کنٹینیو وہ کر رہی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں کیا ہوتا ہے اور اس وقت اٹرک جیل بشرا بھی بھی گئی ہوئی ہیں خان صاحب سے ملنے کے لیے اندر کیا صورتحال ہے ظاہر ہے جب وہ مل کے باہر آئیں گی ان کے وقلا بھی آئیں گے تو پھر انفرمیشن آئے گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اجازت دیجئے تب تک اللہ نکے بعد